ہلو سٹوڈنٹس اس سے پہلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے ڈائنمکس آف ڈیزیز ٹرانس مشن مطلب کہ کوئی بیماری کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے کیا کیا ضروری کنڈیشنز ہیں جن کنڈیشنز میں یا جن حالات میں کوئی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس کی جو کنڈیشنز تھی اس میں پہلی چیز جو تھی اس کے اندر تھی کہ کسی بھی بیماری کو ٹرانسفر ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز ایک اس بیماری کے جو پیتھوجن ہے یا جو ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ ہے اس کا ریزر وائر ہونا ضروری ہے یعنی کہ جہاں وہ اسٹور ہو سکی جہاں وہ پایا جاتا ہو اور ریزر وائر کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ یا موجودگی کے ساتھ ساتھ وہاں ملٹیپلائی کر سکتا ہو ملٹیپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہو اور اس لائق بنا سکتا ہو کہ وہ ڈیزیز کو ٹرانسمنٹ کرنے کے قابل ہو جائے یہ ریزر وائر کی خاصیت یعنی کہ ریزر وائر جس جگہ وہ پیتھوجن رہے گا اس کو ہم ریزر وائر کہیں گے اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی ضروری ہے کہ وہ پیتھوجن یا وہ ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ یا بیماری پیدا کرنے والا ذریعہ وہاں پر رہے وہاں پر ڈیولپ کریں ملٹیپلائی کریں اور اس لائق بنے اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ وہ بیماری کو پھیلا سکے اس کے بعد جو دوسری چیز تھی اس میں بیماری پھیلانے کے راستے یعنی کہ روٹس آف ٹرانسمنٹ وہ پیتھوجن ریزر وائر سے اٹھ کر کیسے کسی دوسرے شخص کو انفیکٹ کر سکتا ہے اس راستوں کی ہم نے بات کی جن کو ہم کہتے ہیں روٹس آف ٹرانسمنٹ اب اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہم نے دونوں ہی پڑھے تھے اس کے بعد آتا ہے سسپٹیبل ہوسٹ یعنی کہ جس شخص میں وہ بیماری ٹرانسفر ہونی ہے اس کے اندر کیسے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے کیا وہ کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے ہر ایک انسان کے اندر یا ہوسٹ کے اندر وہ بیماریاں نہیں ٹرانسفر ہوں گے بلکہ اس کے لیے اس ہوسٹ کا سسپٹیبل ہونی ہے یعنی اس بیماری کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے اندر ہم نے الگ الگ پڑھے تھے کہ اس کی جو بیریئر ہے یا اس کا جو دیفنس میکنیزم ہے ہوسٹ کا کیسے وہ سسپٹیبل بنتا ہے اس دیفنس میکنیزم جو الگ الگ لیوال ہے ان دیفنس سسٹم کو توڑتے ہوئے وہ جائے گا پیتھوژن یا ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ اور تب جا کے وہ ہوسٹ سسپٹیبل ہوگا یا وہ ہوسٹ اس لائک ہوگا کہ اس کے اندر بیماری پیدا ہو سکے اس کے الگ الگ لیوال ہم نے پڑھ لیے تھے پہلا لیوال ہے اس کن کا جس کو ہم جو فرس لیوال او دیفنس میکنیزم کہتے ہیں یا جس کو اناٹمیکل بیریئر کہتے ہیں اناٹمیکل ڈیفنس کہتے ہیں دوسرا کیمیکل ڈیفنس جو ہمارا جی ایٹی ہے انٹیسٹائن ہے یا اسٹمک ہے اس کا جو گیسٹک جوس ہے جو ایسیڈک نیچر ہوتا وہ بھی کل کرتا ہے تو وہ سیکڑڈ لائن آف دیفنس میکنیزم ہے یا وہ کیمیکل دیفنس میکنیزم تیسرا ہمارا جو مولیکیولر یا بیولوجیکل جو ڈیفنس میکنیزم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ تھرڈ لائن آف ڈیفنس میکنیزم یا اس کو بیولوجیکل ڈیفنس میکنیزم کہتے ہیں اس کے باد جو ہم پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ بیماری ہے کوئی بھی پھیلتی ہے تو اس بیماری کو مہاماری یا وہ بیماری کب اپیڈیمک میں چینج ہوتی ہے اور اپیڈیمک کو کیسے جانیں گے کہ یہ اپیڈیمک ہے اس کو کیسے ڈیاغنوز کریں گے اور کیسے ریپورٹنگ کرتے ہیں بیولوج تو اس کے بعد ہم جانیں گے اس کے بعد ہمارا جو نیکس سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم بیماری کو مہاماری کی اختیار کر لیتے کیسے پہچانی گے اور کیا سٹیپ ہم اس میں کر سکتے لیکن اس سے پہلے جو ایک دو کنفیوزن رہا تھا اس بیچ میں کچھ سٹوڈنٹ کے سوالات آئے تھے تو اس میں کنفیوزن یہ ہوا تھا کہ انکیوبیشن entry سے لے بیماری پیدا کرنے کی حالت ملٹیپلائی کرنے اور جیسے ہی بیماری پیدا کر دیتا ہے اور بیماری اس لائک ہوتی ہے کہ سائن سیمٹم ظاہر کر دے یعنی کہ سکسیس پیتھوزن کی اور بیماری کے ظاہر ہونے یعنی کہ سائن سیمٹم آنے کا کرنا ضروری ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو نون انفیکش ہیں جن کے اندر انفیکش ایجنٹ کا کوئی لینے دینا نہیں ہے جیسے وہ کینسر ہے جیسے وہ ڈائیبیٹیز ہے جیسے وہ ہائیپر ٹینشن ہے بیماریاں یہ بھی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی پیتھوزن ہوتا نہیں تو اس کی انٹری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس case میں بیماری وہاں بھی پیدا ہو رہی ہے تو اس case میں ہم کیا term use کرتے ہیں تو non infectious ی non communicable کوئی بھی بیماری ایسی جیسے non communicable ہو یا non infectious جس میں infectious agent کا involvement نہ ہو تو اس کے اور non communicable کے اندر وہ کرتے ہیں latent period اب latent period کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے latent period کی term use اس کو کہتے ہیں بیماری کے شروعات سے بیماری کے ظاہر ہونے تک کا ٹائم ہے شروعات کب ہوئی اور وہ ظاہر کب ہوئی اس بیچ کا duration اس کو latent period کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس ہی طرح ہے لیکن اس میں پیتھوجن کا involvement نہیں ہے اس لئے یہ جو term use کرتے ہیں وہ ہم خاص طور پر استعمال کرتے ہیں non infectious disease کے لئے non communicable کے لئے particularly non infectious کے لئے یہ term use کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی infectious term incubation period اس کے ساتھ ایک دو term اور جو اس میں آتی ہے infectious disease کے اندر اس incubation period سے related اس میں term ہے generation time generation time generation time کیا ہے کہ یہ time period ہے جس میں infection ہو na infection شروع ہوتا ہے اور وہ بیماری maximum infectivity پہ آجاتی ہے اس duration کو ہم کہتے ہیں generation time مطلب کیا ہے کہ کسی بیماری کی شروع ہوئی ایک pathogen enter کیا اس نے ایک سے دو دو سے چار 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 سے یہ ہوتے ہوتے وہ ملٹیپلائی کرتا گیا اور جب اس کی maximum strength آتی ہے اس حالت میں آتا ہے وہ maximum اپنے آپ کو پاوریفل بنا لیتا ہے اور بیماری کو پیدا کرنے کی لائق بن جاتا ہے یعنی اپنی maximum strength پہ آ جاتا ہے تب ہم اس کو generation time کہتے incubation period میں جیسے ہی سائنس symptom سوک ہی اس کو incubation period کہہ دیتے ہیں یہاں پر کیا اس میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ اپنی maximum انفیکٹیوٹی انکیویشن پیرڈ میں میکزیمم انفیکٹیوٹ نہیں ہوتی بلکہ صرف جیسے بیماری ہوتی اور وہ ظاہر ہو جاتی اس کے بعد وہ خطرناک اور اختیار کر سکتی ہے تو انکیویشن پیرڈ اور جینریشن ٹائم جو بیسک ڈیفرنس ہے انفیکشن کے سٹارٹ ہونے سے لے میکزیمم انفیکٹیوٹی یعنی جب کوئی بھی وائرس یا بیکٹیری اپنی میکزیمم پاور میں آتا ہے ملٹیپلائی کرتے کرتے اپنی میکزیمم سٹرنگ میں آتا اس کو کہتے ہیں جنریشن ٹائم اس کے لاب ایک ترم اور یوز ہوتی ہے سیریل انٹرول سیریل انٹرول اب یہ سیریل جو لفظ ہو رہا تو اس سے ہی اس ٹرم کی پہچان ہو جاتی ہے سیریل کا مطلب ہے سیریز یعنی کہ جب کسی بیماری کا پہلا کیس یا انڈیکس کیس یعنی پہلا کیس جو پرائیمری کیس بولتے ہیں یا انڈیکس کیس جس کو ہم پہلی بار دیکھتے ہیں اس بیماری کا جو سیکنڈری کیس زاہر ہوتا ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے پرائیمری کیس اور سیکنڈری کیس جو اس کے کونٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے انڈیکس کی کونٹیکٹ کی وجہ سے جب دوسرے میں زاہر ہوتی ہے بیماری تو اس کو سیکنڈری کیس کہتے ہیں پرائیمری کیس سیکنڈری کیس سے ہمیں فائدہ کی ہوتا تو اس دونوں کے بیس کا ڈیوریشن ہے اس کو کہتے ہیں سیریر انٹروول اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں اس سے ہمیں کسی بیماری کے انکیوبیشن پیریٹ کے بارے میں جانگاری ہوتی کہ کوئی بیماری کا انکیوبیشن پیریٹ کتنا ہے آٹھ کیس آیا پانس دن کے بارے کسی دن کے بارے کسی دس دن کے بارے تو ایز ایوریج اس کا میڈیان نکالیں گے تو مینیمم سے لے کر میکزیمم انکیوبیشن پیریٹ کتنا اور ایوریج کتنا ہے جیسے کورونا وائرس کے کیس میں ایوریج ہے فورٹین ڈیز لیکن لیکن دو سے انتریس دن کا ڈیوریشن لیکن ایوریج جو ہے 14 ڈیز کے اندار 99% کیس کے اندار بیماری کے بارے میں تو یہ جو سیر انٹرول ہے وہ پرائیمری یا انڈیکس کیس اور سیکنڈری کیس کے بیچ کا باق فائے اس کو سیر انٹرول کہتے ہیں ایک اور ٹرم جو یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہہ دیں window period یہ بہت important term ہے اور اکثر جو بیماریاں جن کا انگیویشن period بہت خطرنا بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یہ ہم دیکھنے کو بلدہ سے AIDS ہے یہ کیا ہے اس میں پیتھوجن کی انٹری سے لے کر اور انٹی باڈیز کے پروڈکشن تک انٹی باڈیز کے اندر ردی عمل کسی بیماری کے خلاف جو آرمی پیدا ہوتی ہے جو ڈیفنس پیدا ہوتا اس کو انٹی باڈیز کہتے ہیں اب انٹی باڈیز ہم آگے پڑھیں گے کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں جو کچھ انٹی باڈیز ایسی کرونی سٹی کو بتاتی ہے کہ یہ بیماری لمبی ہو گئی ہے پانچ سات دن سے ایک ہفتے سے زیادہ ہے یعنی کم سات دن کے باڈ ہی ایمیون گلو جی جو ہے اگر اگر ایمیون گلو ایم ایم اگر ملتی ہے ہمیں ڈیٹیکٹ ہوتی کسی بیماری پارٹیکولرلی جو HIV کے case میں دیکھتے اور Hepatitis B کے case میں دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے وینڈو پیریٹ جس میں بیماری کے بارے معلوم نہیں ہوتا کیوں کیوں کہ جو وائرس ہوتا ہے وائرس لوڈ ہوتا ہے وائرس لوڈ کا مطلب ہے نمبر آف وائرس تو اس کا تک ڈیٹیکٹیبل لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے لیول پہ ہی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا تو وینڈو پیریٹ کے اندر وائرس اس لیول تک نہیں پہنچ تا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے یعنی کہ اس کی کوانٹیٹ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے اس لیے اس کو چھپا وا پیریٹ میں رہتی ہیں تو ایسی بیماریاں جیسے HIV ایسی ویڈو پیریٹ زاہر کرتی ہیں اس کے باد ہم پڑھیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر اپیڈیمک کے بارے میں